سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تکیٹینیون اپنے بلڈی لائن کی مدد سے یونجنگ سیٹی میں پہنچ گیا تھا وہ سیلیکشن کے لیے یونجنگ ارینہ میں بھی آ گیا تھا اور وہاں اسے کاوی سٹوڈینٹ ملے تھے جو سیلیکشن کے لیے آئے تھے ہونگ فو سیٹ کی طرف سے اسٹوڈینٹ کو سیلٹ کرنے کے لیے مو مینگی وہاں آ گئی تھی اس نے سارے اسٹوڈینٹ کو کہہ دیا تھا کہ اس ٹیسٹ میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے اس لیے سون سمجھ کر ٹیسٹ میں حصہ لینا سارے اسٹوڈینٹ ٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے مینگی نے اپنی آئیس ٹائگر سپیٹ کو ایک ٹیٹ کر دیا تھا اور اس سے اسٹوڈینٹ پر پریشر ڈال رہی تھی سارے اسٹوڈینٹ کو دو گھنٹے تک اس پریشر کا مقابلہ کرنا تھا پر بہت کم اس پریشر کو جیل پا رہے تھے مینگی نے پریشر کی پاہر کو بڑھا دی تھی جس وجہ سے اینا میں موجود سبھی لوگ آئیس میں فریج ہو گئے تھے ٹین یون اکیلا سیونتھ سٹیج کا کلٹیٹر تھا جو اس پریشر کا مقابلہ کر پا رہا تھا جس سے سب ایران ہو گئے تھے پھر اب ہم ٹین یون کو دیکھتے ہیں آئیس ٹائگر کی آئیس پاہر کی وجہ سے وہ اور باقی اسٹو سریف ہو رہی تھی پر ٹین یون کا بھی شاند دکھائی دے رہا تھا اسے دیکھ کر مینگی چوک جاتی ہے وہ کہتی ہے کیوں اسٹوڈینٹ سیف لنگ تائی ریالم کے سیونتھ سٹیج پر ہے تو آئیس پریشر کا سامنا کیسے کر رہا ہے سیونتھ سٹیج کے کلٹیٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مارے جاتے ہیں پر یہ ابھی تک شاندی سے کھڑا ہوا ہے ایک سٹوڈینٹ اس پریشر اور آئیس کو جیل نہیں پا رہا تھا اس کے آلت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ کہت کہتا ہے کہ اب میں اس پریشر کو سن نہیں کر سکتا ہوں میں ٹیسٹ سے باہر جا رہا ہوں یہ کہہ کر اسٹوڈینٹ ارینہ سے باہر چلا جاتا ہے اب ارینہ میں ٹین یون گوان اور لوو رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر ایک آدمی اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے ینگ ماسٹر گوان اور ینگ ماسٹر لوو میں سے اسٹوڈینٹ کو کون پاس کرے گا اور وانگ فو سیڈ کا اسٹوڈینٹ بنے گا اس کا ساتھی کہتا ہے کہ دونوں ینگ ماسٹر یون جنگ سیڈی کے گری پر جو بھی ہو اسٹیش کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ مجھا آئے گا تب ہی ٹین یون اپنی اس ویچل پاہر کو ایک ٹیٹ کر کے اپنی بوڈی سے آئس کو اٹھا دیتا ہے اور نورمل ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر سب لوگ ہران ہو جاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے وشاوش نہیں ہو رہا کہ یہ لڑکا ابھی تک جندہ ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ آئس میں فریج ہو کر مر گیا پر یہ تو ابھی تک جندہ ہے آخر کار اس کا کیسے ہو سکتا ہے اس کا س ساتھی کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو مجھے بھی اس پر بروسہ نہیں ہو رہا ہے یہ لڑکا سیف لنگ تائی ریالم کے سیونت سٹیج پر ہے پر ابھی بھی جندہ ہے اور اس پیشن کا سامنا کر رہا ہے آج کرکار یہ اتنے کم سٹیج پر ہو کر اتنا زیادہ سٹونگ کیسے ہو سکتا ہے اس سے مہنگی بھی ایران ہو جاتی ہے وہ سوچ دی ہے کہ ٹیش کی شروع سے لے کر اب تک لنگ تائی ریالم کے ایڈ سٹیج کے کلٹیویٹر بھی اس پیشن کا سامنا نہیں کروائے کچھ اس پیشن کا سامنا کر کے اینا میں کھڑے رہے پا رہے ہیں تو آئی کرکار وہ سیونت سٹیج پر ہو کر ابھی تک اس پیشن کا سامنا کیسے کر رہا ہے پیشن کا بڑھ گیا تھا اور آئی سے بچنے کے لیے ٹین یون گوان اور لوو اپنے آس پاس ایک پروٹیکٹیو شلٹ بنا لیتے ہیں ٹین یون اپنی ہونگ مینگ فروزن فلیم کو ایک ٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے فلیم ایک ٹیٹ نہیں ہوتی وہ سوچتا ہے کہ اگر آئیس ٹائگر ایڈ منٹ تک اور مجھے آئیس ایس دے دیں تو میری ہونگ مینگ فروزن فلیم فرسٹ لیول پر پہنچ جائے گی اور میں اپنی بوڈی کی فروزن فلیم کو کنٹرول کر پاؤں گا میں ہی کہہ دی ہے کہ ٹیٹ کو قدم ہونے میں پندرہ میٹ بچے ہیں اگر تم ہونگ فو سیٹ کے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ وقت اس پیشن کا مقابلہ کرنا ہوگا اگر تم نے ابھی ہار مان لی تو تم سیٹ کا اسٹوڈنٹ نہیں بن پاؤں گے اس لیے اپنی پوری پاور کے ساتھ اس پ کام نہ کرو اچانک آئیس ٹائگر اپنی بوڈی سے انرجی ریلیس کرتا ہے جس سے اینا کا پریشر اور زیادہ شٹونگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گوان اور لوو اس پریشر کو جیل نہیں پاتے اور اپنے گھٹنوں پر بھیٹ جاتے ہیں پریشر سے ٹین یو کو بھی کافی تکلیف ہو رہی تھی پر پھر بھی ہو اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتا اور پریشر کا مقابلہ کرتا ہے یہ دیکھ کر مہنگی چونک جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اپنے گھٹنے ٹیکنے سے ہمیں پریشر کو سین کرن میں آسانی ہوتی ہے تو آئے کرکار یہ اپنے گھٹنے کیوں نہیں ٹیک رہا ٹین یون سوچتے آئے کہ میں اپنی پوری لائف میں صرف اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہوں ان کے علاوہ بلے ہی گوڑ میرے سامنے کیوں نہیں آ جاتے میں اپنے گھٹنے نہیں ٹیک ہوں گا تو یہ تو سیف ایک سیکنڈ لیول پر اس ویچل بھیشت ہے آئے کرکار میں اس کے سامنے اپنے گھٹنے کیسے ٹیک سکتا ہوں آج جہاں تک اس پریشر کی وجہ سے میر اپنے گھٹنے ٹوٹ نہیں جاتے میں نیچے نہیں جھکوں گا پریشر کی وجہ سے ٹین یون کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی پر پھر بھی ہار نہیں مانتا اور کھڑے کھڑے پریشر کا سامنہ کرتا ہے یہ دیکھ کر میں ہی کہتی ہے کسی سٹوڈینٹ کی ویل پاور بہت زیادہ سٹرونگ ہے پر یہ کوئی ویل پاور دکھانے کا موقع نہیں ہے اس جگہ پر اپنی ویل پاور کا یوز کرنا ایک بہوکفی ہے اسے سمجھداری سے کام لے کر آگے بڑھنا چاہیے ورنہ یہ اسٹیش سے ایلیمنیٹ ہو جائے گا پریشر دیرے دیرے بڑھتا ہی جا رہا تھا جس سے ٹین یون کو کافی تکلیف ہو رہی تھی پر پھر بھی ہار نہیں مانتا اسے دیکھ کر میں ہی کہتی ہے کہ اس کی ویل پاور کے ساتھ اس کے فیزیکل بوڈی بھی بہت شٹرونگ ہے پر ایک سپیچل بشٹ کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے آئیش ٹائگر اپنی ریسپیٹ کروانے کے لیے اسے گھڑنے ٹکوا کر رہے گا ٹین یون اپنے گھڑنے نہیں ٹیک رہا تھا جس سے آئیش ٹائگر کو بہت زیادہ گصہ ہاتا ہے وہ اپنے روہر سے ایلینا کے پریشر بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے گھوان اور لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اور وہ درد سے چلانے لگتے ہیں ان کے آواز سنکا سب چونک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بروسہ نہیں ہو رہا کہ دونوں یونگ ماسٹر بھی اس پریشر کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دونوں مارے جائیں گے یہ بات سنکا لوڈ وانگ اور لوڈ لیاں گھبرا جاتے ہیں دونوں اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے کیا تم دونوں ٹھیک ہو گوان کہتا ہے کہ دیڑا آپ کو فکر کرنے کی جورت نہیں ہے میں اس پریشر کو سمال لوں گا اور ویسے بھی اب یہ ٹیسٹ ختم ہونے والا ہے لوگوں بھی اپنے ڈیڑ سے کہتا ہے کہ آپ میری فکر مت کیجئے میں ایک دم ٹھیک ہوں کچھ بھی ہو جائے پر میں اس ٹیسٹ سے ہاں نہیں مانوں گا آئیس ٹائگر اپنی آئیس فائر سے ٹین یون گوان اور لوگوں پر اٹ کر دیتا ہے وہ تینوں اپنی پروٹیکٹیو شرکی مدد سے اسے بچنے کوشش کرتے ہیں جس سے انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے گوان اور لوگ دردی کی وجہ سے چلانے لگتے ہیں پر ٹین یون اس کے موہ سے ایک آواز تک نہیں نکالتا یہ دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ دونوں ینگ ماسٹر نائینتھ شٹیج پر ہو کر اس آئیس فائر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں آئی کرکار اس لڑکے کو کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ درد سے ایک بھی آواز کیوں نہیں نکال رہا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لڑکا لنگ تائی ریال میں کے سیونتھ شٹیج پر ہو کر یہ سب کیسے کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی ایویل میترز کا یوز کر رہا ہو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیوں کہ اگر یہ ایویل میترز کا یوز کر رہا ہوتا تو سیلیکٹر مینگی کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا اور وہ اسے سیلیکشن سے بان نکال دیتی گوان اور لوگو اپنے گھ گھٹنوں پر بیٹھ کر آئیس ٹائگر کی آئیس فائر سے بچنے کوشش کر رہے تھے جس سے گصہ ہو کر آئیس ٹائگر ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے وہ دونوں اٹھ کر اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں پر آئیس ٹائگر اپنے پریشر کی مدد سے انہیں پھر سے گھٹنوں پر بٹھا دیتا ہے ٹین یون سوچتا ہے کہ میری ہونگ مینگ فروزن فلیم ایک آئیس ٹرینگ کی فائر ہے یہاں تک ہی ایک ایشن ٹائمز کی ڈیوائن برٹ کی فائر بھی میرا کچھ نہیں بھگاڑ سکتی ہے تو اس آئیس ٹائگر کی نورمل فائر سے مجھے کیا ہی فرق پڑے گا ٹین یون اپنی ہونگ مینگ فروزن فلیم کو ایک ٹرینگ کرتا ہے جس سے آئیس ٹائگر ڈھڑ جاتا ہے پر پھر وہ پریشر بڑا دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹین یون کی عالت خراب ہونے لگتی ہے لیکن تب ہی ٹیش کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور آئیس ٹائگر ارینہ سے باہر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پریشر بھی ختم ہو جاتا ہے جس سے ٹین یون گوان اور لوو شانتی کی سانس لیتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ لڑکا لنگ تائی ریال میں کے سیونت سٹیج پر ہو کر جندہ بچ گیا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے ہونگ فو سیکٹ کے سیلیکشن میں کبھی بھی تین اسٹوڈینٹس کو ٹیشٹ پاس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب ان تینوں میں سے کون وانگ فو سیکٹ کا سٹوڈینٹ بنے گا اس کا ساتھی کہتا ہے کہ شاید تمہیں پتا نہیں ہے پر سیکٹوں سالوں پہلے بہت سارے لوگ ٹیشٹ میں پاس ہوئے تھے اور وانگ فو سیکٹ نے سیلیکشن میں ایک اور راؤنڈ جھوڑ دیا تھا تاکہ ایک سٹوڈینٹ وینر بن سکے یہ سب باتیں سنکر تینیو سوچتا ہے کہ میری سپیچل پار بہت کم ہو گئی اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس سے فائٹ کروں میں انہیں ہارا نہیں پاؤں گا میں انگی سوچتی ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ سیونتی سٹیج پر کوئی اسٹوڈینٹ اسٹیج کو پاس کر لے گا یہ سچ میں کافی ٹیلینٹیڈ ہے میں انگی کہتی ہے کہ تم تینوں کافی ٹیلینٹیڈ ہو پر افسوس کی بات ہے کہ ہم سی بھی اسٹوڈینٹ کو چوز کر سکتے ہیں اس لئے کچھ و اپنے بیٹوں سے ملنے کے لئے آتے ہیں لورڈ وانگ تینیون سے کہتا ہے کہ تم لنک تائیل میں کے سیونتی سٹیج پر ہو پر پھر بھی تم نے بہت ہی اچھا پرفوم کیا اور ٹیش کو پاس کر لیا تینیون اسے تینس کہتا ہے لورڈ وانگ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کر کے اپنے بیٹے کو وانگ فو سیکٹ میں بھیجنا ہے اگر تمہارے فائٹ میرے بیٹے سے ہو تمہار مان لینا اس سے تمہیں کافی فائدہ ہوگا لیکن تینیون اس کے لئے منا کر دیتا ہے لورڈ وان کہتا ہے کہ اگر تمہار نہیں مانتے ہو تو وانگ فو سیکٹ جوئن کرنے کے بعد بھی تم بچ نہیں پاؤ گے میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا لورڈ وانگ لوڈ لیانگ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا بیٹا گائل ہو گیا ہے اگر اس کے فائٹ گوان سے ہوئی تو جیت نہیں پائے گا اور میرا بیٹا پہلے سے سولہ سال کا ہو گیا اگر وہ اس بات سیلیکشن میں فیل ہو گیا تو کبھی بھی وہ وانگ فو سیکٹ جوئن نہیں کر پائے گا جبکہ لوو ابھی پندرہ سال کا ہے اس کے پاس ابھی سیک بیٹے کو ہر ماننے کے لئے قید ہو گے تو میں تمہاری ساری اچھا پوری کر دوں گا لورڈ لیانگ لوہوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم گوان کو ہرا سکتے ہو لوہ نام جواب دیتا ہے لورڈ لیانگ کہتا ہے کہ اگر تم اسے نہیں ہرا سکتے ہو تو ہر مان لو ہم اگلے سال سیلیکشن میں آئیں گے لوہ اس سے کافی نراش ہوتا ہے پر اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا اس لئے اپنے ڈیٹ کی بات مان لیتا ہے لورڈ لیانگ لوڈ وانگ سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہر م ڈیٹ دینی ہوگی اس سے لوڈ وانگ گسا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڑیاں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس مروچ